اسلام علیکم آج پیر ہے فروری کی ساتھ تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف ایمریکہ واشنگٹن کے اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان چین کے چار روزہ دورے کے بعد روامہ کے آخر میں روس کا دورہ کریں گے جو گزرستہ بیس سال سے زائد عرض سے کے بعد پاکستان کے کسی وزیراعظم کا روس کا پہلا دورہ ہوگا پاکستان کے وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم روس کے صدر ولادی میر پوٹن کے دعوت پر موسکو کا دورہ کریں گے جبکہ ان کے بقول پاکستان اور روس کے تعلقات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں حال ہی میں دورہ چین کے دوران بیجنگ کے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک ایسے وقت میں انہوں نے شرکت کی جب امریکہ اور بعض مغربے ممالک نے چین کے انسانی خوب کی صورتحال کی وجہ سے اس تقریب کا صفارتی بائیکارٹ کیا تھا دوسری جانے وزیراعظم عمران خان ایک ایسے وقت روس کا دورہ کریں گے جب یوکرین کے معاملے پر روس کے امریکہ اور اس کے اتحادی اور اپی ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں وزیراعظم کا روس کا دورہ محض اتفاق ہے کیونکہ اسلامباد اور موسکو کافی عرصے سے اس دورے کو ممکن بنانے کے لیے کام کر رہے تھے جبکہ یوکرین کے معاملے پر پاکستان نے ایک غیر جانبدار پوزیشن اختیار کر رکھی ہے سعودی وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نورخان ائر بیس راولپنڈی پر سعودی وزیر داخلہ کا اور ان کے وفد کا استقبال کیا سعودی وزیر داخلہ کے ساتھ چھے رکنی آلہ سعودی حکام کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے سعودی وزیر داخلہ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال سمیت سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی اور دیگر اہم امور پر باتچیت ہوگی اس وقت سعودی عرب میں گرفتار پاکستانیوں کی تعداد ڈھائی ہزار سے زائد ہے اور ان افراد کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے میں بعض قیدیوں کی پاکستان میں قید مکمل کرنے کا معاملہ شامل ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کو کچھ عرصہ قبل سعودی کابینہ نے منظور کر لیا تھا طالبان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں غیر ملکی گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان حکومت اقوائے متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی حالیہ ریپورٹ کو سختی سے مسترد کرتی ہے جس میں افغانستان میں غیر ملکی گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافے پر زور دیا گیا ہے طالبان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ جب سے طالبان حکومت نے مکم ملک پر مکمل خودمختاری حاصل کی ہے افغانستان میں مثالی سیکیریڈی دیکھی جا رہی ہے حکومت نے دوہا معاہدے میں تیشدہ اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے اور کسی کو بھی افغان سرزمین سے کسی دوسرے ملک کو خطرہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کے بدلے میں دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتی ہے اور امید ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دیگر فریق بھی ان حقائق کو سمجھیں گے اور ذبہ دارانہ بیان دیں گے افغانستان میں کنڑ کے صوبائی حکام نے طالبان کی سرکاری خبرصہ ایجنسی بختار کو بتایا کہ کل صوبے کے ذل دانگام میں برفانی دودھا گرنے سے بیس افراد ہلاک ہو گئے صوبائی حکام کے مطابق برف سے پندرہ لاشیں نکال لی گئی ہیں اور لاپتہ پانچ افراد کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسی دوران سالانگ پاس کے حکام نے آج صوبہ بتایا کہ کلیرنگ آپریشن میں سڑک کو برف سے صاف کر دیا گیا تھا اور اب اسے دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے رات پھر شدید برف پاری کے بعد اتوار کو سالانگ پاس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اختیار میں آنے کے بعد ملک میں پچاس لاکھ نئے خر تعمیر کرائے گی اس مقصد کے لیے بینکوں کو یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ دیے گئے قرضوں کے حجم کا پانچ فیصد تعمیرات اور گھر بنانے کے لیے مختص کریں گے تاہم بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حال ہی میں جاری کیے گئے اپنے ریویو میں کہا ہے کہ اس سے مالی استحکام کو خطرات اور قرض کا غلط جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے فنڈ نے اس اسکیم کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے معاشی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے خیال میں سٹیٹ بینک کو صرف ریگولیٹر کے طور پر کام کرنا چاہیے جبکہ قرض دینے کی سہولت کے لیے الگ مالیاتی ادارہ قائم کرنا ہوگا تاہم بعض دیگر معاشی ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے یہ صرف تجویز ہے جس پر عمل کرنا حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ حکومت بینکوں کو گھروں کی تعمیرات کے لیے قرضوں کی کل رقم کی حد میں کچھ کمی لاسکتی ہے تاکہ ان پر دباؤ کم ہو اور دوسری جانب تعمیرات کے لیے فنڈنگ کا سلسلہ بھی کسی حد تک جاری رہ پائے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہاری دوار اور دہلی میں منقضہ ہندو سادھوں کے مذہبی اجتماعات میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف کی گئی مبینہ اشتیال انگیسی سے خود کو الگ کر لیا ہے انہوں نے اتوار کے روز ناکپور میں ایک پروگرام میں کہا کہ جن نظریات و خیالات کا پروپیگنڈا کیا گیا وہ ہندو طوا کی نمائم کی نہیں کرتے ہیں ہر دوار کے اجتماع میں مبینہ طور پر ہندووں سے ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی اپیل کی گئی تھی بعض ترزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ موہن بھاگوت نے اتنی تاخیر سے کیوں بیان دیا ان کے مطابق موہن بھاگوت نے تو اشتیال انگیزی کی مضمت کی لیکن وزیراعظم نرندر مودی مزارہ اور بی جے پی کے رہنما ابھی تک خاموش ہیں جبکہ بعض دوسرے مبسرین کے خیال ہے کہ مسلمانوں کو موہن بھاگوت کے بیان کا خیر مقتم کرنا چاہیے ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور بعض دوسری صحافتی انجوبنوں نے سرکردہ کشمیری صحافی فہد احمد شاہ کی گرفتاری کی مضمت کی ہے اور بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں فوری طور پر رہا کرتے ہیں اور بھارت کے زیر اندظام کشمیر کے صحافیوں کو اپنا کام آزادانہ طور پر اور بلا کسی خوف و خطر کے جاری رکھنے کی اجازت دیں ہیں تینتیس سالہ فہد شاہ کو جو نیوز پورٹل دی کشمیر والا کے بانی مدیر ہیں پولس نے گزرتا جمعہ کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ جنوبی زل پلوامہ میں حال ہی میں اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہوئی ایک جڑپ کے سلسلے میں کی گئی ریپورٹنگ اور اپنی سوشل میڈیا پوسٹس کے بارے میں مقامی پولستانے میں اپنا بیان قلم بن کروانے گئے تھے دی کشمیر والا میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق فہد شاہ پر ملک یعنی بھارت سے غداری کرنے اور انصداد دہشتگردی خوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اگر ان پر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کو نیوز ٹاک شوز کو بتایا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ روس جو بھی اقتام کرے گا امریکہ اس کے لئے تیار ہے روس نے یوکرین کی سرحت کے ساتھ حملے کی صورت میں درکار تقریباً ستر فیصد فوجیوں کو جمع کر لیا ہے فرانسیسی صدر ایمانوال میکرون پیر کو موسکو اور منگل کو کیف کا دورہ کرنے والے ہیں جرمنی کے چاسلر اولاف شلس چودہ فروری کو کیف اور پندھرہ فروری کو موسکو کا دورہ کرنے والے ہیں وہ موسکو کے یوکرین پر ممکنہ حملے کے تناظر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے صفارتی اقتامات کے بارے میں اپنے ہم منصبوں سے بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں جرمن چانسلر اولاف شلس کی مذبانی کر رہے ہیں جس میں یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کو روکنے کی کوششوں کا موضوع غالب ہوگا نیٹو کے دو ارکان نے اتحاد کے مشرقی حصے میں نیٹو فوجیوں کی پوزیشنوں کو مضبوط کرنے کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے جبکہ امریکہ نے پولینڈ اور رومانیا کو اضافی افواج بھیجنے کا حکم دیا ہے اور شلس نے اتوار کو کہا کہ وہ لیتفینیا میں جرمن زیر قیادت جنگجو گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور شلس کئی دیگر امور پر تباتلہ خیال کریں گے جن میں موسمیاتی تبدیلی اور کوویڈ نائنٹین وبا بھی شامل ہے اسرائیل کے وزیراعظم نے صدر جو بائیڈن کو شام میں گزرشتہ ہفتے کیے گئے محلک حملے پر مبارک بات دی ہے جس میں اسلامی اسٹیٹ گروپ یعنی دائش کے رہنما کو ہلاک کر دیا گیا تھا نفتالی بینٹ کے دفتر نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے بائیڈن کو فون کال کے دوران بتایا کہ امریکی افواج کی جرد مندانہ کاروائی کی بطولت دنیا اب ایک محفوظ جگہ ہے بینٹ کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مشغل استہ میں ایرانی فوجی سرگرمیوں اور ایران کے جہوری پروگرام کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر بھی تباتلہ خیال کیا الاسرائیلی اور فلسطینی عوامی شخصیات نے دور ریاستی کنفیڈریشن کے لیے ایک نئی تجویز تیار کی ہے جس سے وہ امید کرتے ہیں کہ مشغل استہ کی امن کوششوں میں ایک دہائی کے بعد تاتل کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا اس منصوبے میں متعدد متنازع تجاویز شامل ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ آئے ایسے دونوں طرف کے رانماؤں کی کوئی حمایت حاصل ہے لیکن اس سے تنازع پر بحث شروع کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور اسے اس ہفتے ایک سینئر امریکی اہلکار اور اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے سامنے پیش کیا جائے گا اس منصوبے میں مغربی کنارے غزہ اور مشغی یروشلم کے ان بیشتر علاقوں میں فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا گیا ہے جن علاقوں پر اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی مشغ قبوستہ کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا اسرائیل اور فلسطین کی الگلہ حکومتیں ہوں گی لیکن سیکیورٹی بنیادی تھانچے اور دونوں آبادیوں کے متاثر کرنے والے دیگر امور پر بہت آلہ سطح پر ہم آہنگی ہوگی یہ منصوبہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً پانچ لاکھ یہودی آبادکاروں کو وہاں رہنے کی اجازت دے گا یہ اقدام زیادہ تر جنیوہ معاہدے پر مبنی ہے ایک مفصل اور جامعہ مصوبہ جو سن دوہزار تین میں ممتاز اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے بشمول سابق حکم تیار کیا تھا تقریباً سو صفات پر مشتمل کانفیڈریشن پلان میں بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی تفصیلی صفارشات شامل ہیں کرونا وائرس سے متعلق خبریں کرونا ویکسین مکمل کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے آسٹریلیا کے سردیں اکیس فروری سے کھول دی جائیں گی آسٹریلیا کی وزیراعظم اسکارٹ موریسن نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران اعلان کیا کہ وہ غیر ملک شہری جو ویکسین کی دو خوراکیں لے چکے ہیں وہ اکیس فروری سے آسٹریلیا آ سکتے ہیں آسٹریلیا میں کرونا پھیلاو کے باعث غیر ملکیوں کا گزشتہ دو برس سے داخلہ ممنوع تھا پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل تیسری روز کمی ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری آداد اور شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو اٹیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ اس وعبہ کے شکار مزید اٹھیس مریض دم توڑ گئے ہیں روز کرونا وائرس کے ریکارڈ روزانہ ایک لاکھ اسی ہزار اکتر نئے کیسز کی اطلاع دے رہا ہے جو ایک ماہ قبل کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ ہے کیونکہ انتہائی متعددی اور میکرون قسم پورے ملک میں پھیل رہی ہے سرکاری کرونا وائرس ٹاسک فورس کے اتوار کو جاری آداد اور شمار گزشتہ روز کے ریکارڈ کے مقابلے میں تقریباً اٹھائیس سو کیسز زیادہ تھے اور جنوری کے وسط میں شروع ہونے والا اضافہ جاری ہے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں جاری سرمایہ علمتس کے منتظمین کے طرف سے مزید پہنتالیس کرونا کیسز ریپورٹ کیا گئے ہیں منتظمین کی مطابق پچیس ایتلیٹس اور عملے کے ارکان میں جبکہ بیجنگ ائرپورٹ پہنچنے والے بیس مسافروں میں وبا کی تشخیص کی گئی ہے منتظم کمیٹی کے اہتدار کا کہنا تھا کہ یہ تعداد ان کی توقعات کے مطابق ہیں روان سال تیس جنوری سے اب تک ولمپکس میں پہنچنے والے تین سو تریپن افراد میں وبا کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ بارہ ہزار سے زائد افراد دیگر ممالک سے چین پہنچے ہیں بھارت کی لیجنڈ گلوکارا اور دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی گلوکارا لطا منگشکر کی وفات پر بھارت سمیت دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے افسردہ ہیں لطا منگشکر کی وفات کی خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کا نام کا ہیشٹیک ٹاپ ٹرینڈ پر ہے اور لوگ ان کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے انہیں خیراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں بھارت کی لیجنڈ گلوکارا لطا منگشکر کی اتوار کو منبئی میں آخری رسومات کے موقع پر جہاں ہر آنکھ عشق بار نظر آئی وہیں اس موقع پر بولی ووڈ سپر اسٹار شارو خان کی دعا موضوع بحث بنی ہوئی ہے منبئی کے شیوہ جی پارک میں آن جہانی گلوکارا کی آخری رسومات کے موقع پر بھارت کی وزیراعظم لیرندر موڈی بولی ووڈ سٹار شارو خان کرکٹر سیچن ٹنڈل کر سمیت سیکڑوں افراد نے شرکت کی تھی سوشل میڈیا پر لطا کی آخری رسومات کی تصویر اور ویڈیوز سامنے آئیں جن میں شارو خان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تصویر پر بھارت میں بحث کا سلسلہ جاری ہے وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں شارو خان کو دعا مانگنے کے بعد میت پر پھونکتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان تصویر اور ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد بھارت میں ٹویٹر پر ہیشٹیگ شارو خان بھی ٹرینڈ کرنے لگا ہے شارو کے جانے والے ان کے اس عمل کو پسند کر رہے ہیں جبکہ ہندو انتہا پسند اور بعض سیاستدانوں کا اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں یہ سلسلہ جاری رکھیے گا اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں خالد حمیت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ